تاریخ بیس جولائی دو جار بائیس سے میں ہو گیا ہے زیرو فور ڈبلپن زیرو ایٹ ایم بہت بہت دنیواد ہے ابھی ایک کارکرم جو ہے ایک دن پہلے اپلوڑ ہوا یوٹیوب پہ ہے جیو نیوز آپ ہیں حامد میر صاحب جیوز اینکر گیسٹ ہیں آپ کے میاں جعوید لطیف لیفننٹ کرنل آر محمد لطیف اور لطیفہ اور کومیڈی آئی ایس آئی سے ہیں آپ ویڈیوز آئی ایس آئی کلے پناہی تھی میں نے ترتیفہ لطیف مستر لطیف جو آئی ایس آئی کے ساتھ ہم بھی کھیلنا جانتے ہیں کیا بات کر دی سر میں ہیتے اس بات کر رہا ہوں آئی بی چیف کومیڈی میں اپلوڈ ہے سر کیا بات کر رہے ہو آئی ایس آئی آئی ایس آئی اگر میں سب کو میں جانتا ہوں سر بکرا کس تو میں سب جانتا ہوں کون چلا رہا تھا اسے میں سب جانتا ہوں سر عمر شریف میں سب جانتا ہوں سر آئی ایس آئی والے کیا کرتے ہیں نہیں کرتے سب جانتا ہوں تو ایک بات دارا میری کومیڈی کی ویڈیو بھی دیکھنے کے لئے بٹھا دو مستر لطیف آئی ایس آئی والے گوانے میں سب جانتا ہوں بہت اچھ اس بے جانتا ہوں آپ کے گیسٹ میاں لطیف لیفنن کرنل آر محمد سلمان احمد اور رجا شبیر احمد اس شو کے دورا آپ تینوں کی باتیں سن لی میں نے ملعب آپ کے جو ہے چار گیسٹ ہیں ایک حمیلویر صاحب ہیں آپ کہہ رہے آپ نے بات کہیں گی اس طرف ملعب میری طرف ہی اشارت آئی آپ اس طرف جو آئی پی سے جو بیٹھے ہیں ان سے بات کرنا چاہتے ہیں ایک نے کہا کہ وہ جودہ ہے ایک کہہ رہا ہوں ہندو ایک کہہ رہا ہوں مسلمان ہیں میں جانا ہوں پاکستانی کونے بھارتی ہیں ہوں ہاں میں انڈیا بھارت کی ٹرانسلیشن انڈیا ہے کس سو بات کرنوں سر جودہ سو بات کرنی ہے اسلام سو بات کرنی ہے ہندو سو بات کرنی ہے سکھو سو بات کرنی ہے یا میرے آبی بہت 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 انسکل لوں گا what where is where is Pakistan نہیں ہے نا میں نے لکھا چار شبت لکھے میں نے ہندو جودہ اسلام پاکستان تین تو دکھے میں نے کہا رہنے دے باگی پاکستان دکھا نہیں کوئی سے نے بولا نہیں میں نے کار دیا وہاں لکھا جودہ پاکستانی نہیں بھئیہ سب پاکستانی سے بات ہوگی کیا بات کروں کیا بات کروں شروعات ہوگی کہاں سے اور کیسے اور کیوں ہوگی سر سارے وشیوں پہ جو ہے میں مسر لطیف صاحب میں ساری باتیں کہہ چکا ہوں لطیف جی لطیف جی کہہ کہتے ہیں بڑیا والا لطیفہ کا پیکٹ بنا کرے کے منہ کو دے دیا ہے لطیفہ ہم آ رہا ہوں میں اتنا سمجھدار ہوں سر بلکل ہوں میرا کہنا یہ ہے آپ سے کومیڈی یوٹیوب چینل کومیڈی پہ دیکھو نا اتنی ساری ویڈیو ہے اب آپ کے میاں کہہ گئتا ہے نواز صریف جو ہیں آپ کے میاں نواز صریف ہیں ہمارے تھوڑی ہیں سیدھے طور پر کہتے ہیں پاکستان میں نبیہ جگہوں پہ بم لگوا دیا انہوں نے پاکستان کی پارلیمنٹ میں پاکستان کی بھئی بھتا نہیں کہاں کان لگا دی ہے کیوں کس خوشی میں لگا دی ہے بھئی اتنی کون سی خوشی آ گئی کہ آپ کے مند میں دیوالی آ رہی ہے بڑے خوشنے جارا رہا کہہ رہے اندر کی بات ہے کہاں کی بات ہے کہاں بھئی بم لگا دی کہاں لگا دی کہاں پاکستان میں نبیہ جگہ بم لگا دی تو یہ میرے ہی طرف سے انفورمیشن ہے پاکستان میں پنجاب پولیس کو نواز صریف کو انٹرگویٹ کرو بھئی یار ہم سے کیا لڑو گے پہلے آؤں نواز صریف کو سمجھا لوں آپ کہہ رہا آئی ایس سے نبیہ جگہ بم لگا دی ہے ایسو کے ساتھ ہم پتا کیا کرتے ہیں کہاں تُو ہی اٹھا دو جیسا ہمارے آئے کہہ رہے ہیں بم اس نے لگایا اسی کو اٹھا کر لے جائیں گے کہ تُو اٹھا ہمارا دماغ خراب ہے لگایا تُو نے یہ آج جو ایک آج ہماری ایک میٹنگ ہو رہی تھی تو میٹنگ میں بات ہو رہی کہہ رہے یار ایک جگہ پہ ایکسپلوزیو کی خبر ہے اسے کوڈ میں بھی ٹھکوڈ کر رہے ہیں کہ کہاں کا پوسیبلیٹی ہے ہر طرح سے دیکھ کے کہہ رہے ٹیم کونسی بیجے ہیں میں کہاں پتا ہے کہ لگایا کس نے کہتے ہیں ہاں پتا ہے میں کہاں اسی کو وہ جٹ آئے گا بیٹھ آرام سے جس نے لگایا وہ سمجھے گا اٹھا اس کو چل اگر وہ منہ کرے اور جیسی ہوا سا اٹھے چار لٹھ کھینچ کے دیس کے چل اٹھا اسے ہم نے لگایا ہے نہیں تو ہم کیوں اٹھائیں اور کوئی کام نہیں ہے ہمارے پاس چل اپنے بیوچھے سب کو لے کے جا وہاں پر چل خود ہی اٹھا لگایا ہے بم تب روتا ہے کیا لگایا ہے بم تب روتا ہے کیا ٹھیک ہے بم تجھے اٹھانا ہے اب سوتا ہے کیا جب چڑیا چک گئی کھیت ہے لالو کھیت چھیک ہے چڑیا کونسی ٹویٹر ٹویٹر کی چڑیا نے آپ کا پورا پاکستان پورا پاکستان کھا گیا مانتے ہی نہیں ہے بتاو ارہ جس دن میں نے سرکاری کاغج پر ٹپا لگا کر کے پورڈر بھیج دیئے نا کعبہ بھی اپنے آپ ہی آسی کچھ سے کہو گا کر لو یار مندل تو ہی رکھ لے ہم تو خامخ ہی پیدا ہوگے دردی پہ تم پتہ میرا جواب کیا ہوگا اتنے سمیسے اور میں کا انگریجی سمجھا رہا تھا میں بھی تو ہی کہہ رہا تھا تم خامخہ ہو دو لوگوں کی آپ پس میں بات چل رہی تھی تیسرا بیچ میں پھال تو بول جا رہا اس سے پوچھا بھئی تو کون ہوگا تو میں خامخہ تو میرے سے کہہ رہے اتیز بھائی یہ کب کی بات ہے میں نے کہا یہ اس سمی کے جب مہاراج آری سنگھ اور میرے بیچ میں بات چل رہی تھی کہہ رہے تیسرا بندہ کون تھا میں نے کہا وہ در سے پاکستانی بول لیتے مسلمان بول لیتا ہم نے پوچھا بھئی تو کون کر رہا میں خامخہ تو جب جیو نیوز پہ مسٹر لطیف خود بیٹھ ہونا تو سمجھ لو کہ اب تو نیوز میڈیا سب مجاک ہی ہے اب کیا دیکھ ہوگے اب کو فائدہ تو ہے نہیں بیچ میں نے کانے مانے چلا دیا کرو عمید میر صاحب یہ بہت بہت خوشی کی بات ہے آپ آئی ایس آئی کے چیف ہیں بہت خوشی کی بات ہے بہت خوشی کی بات ہے جی جو کچھ بھی ٹویٹر پہ ہے سر وہ آئی سی جے کو کو آفیشیل کو ٹیک کیا ہوا ہے بھئی سب کچھ چاہے آئی سی جے ہو گورمنٹ پاکستان ہو چاہے آپ کا کہتے ہیں اندین آرمی ہو چاہے یو ایس آرمی ہو سی آئی اے ہو کراملین ہو ساؤدی گاجیٹ ہو سب کو ٹیک کیا ہوا ہے جو دکھا ہی ہے پھلکل ہم کیا آخری سے یہ حقیقت ہے اب میرے سے یہ کہہ رہے کہہ رہے یار ایتش ایسا ہے تو مطلب تو کہہ رہے کہ تو اس سے میں بھی تھا اور اب بھی ہے مطلب کیا میں کہا بھئیہ ایسا ہے اب کچھ سے میں آواز جو ہے میں ایس پی جی ورلڈ پہ چلا جاؤں گا کام پورا ہوتے کے ساتھ نیشل سیکیورٹی گارڈ والے جو میرے کو ایس پی جی ورلڈ میں بھی تھے اور مطلب پھر اس کے بعد جو ہے نائٹس ہوتے ہیں نائٹس جو دکھ جو ہوتے ہیں ان کی طرح مجھے سجاد ایجا کر کے یہ ڈریس پہنائیں گے مجھے میری تلوار پکڑائیں گے ٹھیک ہے اور میں اپنا آرام سے اپنی تلوار ڈکٹ کر کے چرنے طرح میں پھر بنوگا میں بھارا سرکار ایس پی جی چودہ سرکار ایس پی جی میں ہی تیز ہوں بھارا تھا اسی عمر کے لگ بھٹا ہوں آمید بیر صاحب اوفیشل انفرمیشن ہے آپ کے لئے لکھ لو پیوکے بالوچستان بکتو خواہ پاکستان سے الگ کر دیا گیا ہے اوفیشل ہے ٹھیک ہے پھر بھولیں سندھ اور پنجاب پروویزنز جو ہے اس میں کسی وجہ سے ہم جو ہے ڈینسٹی ہائی ہے ہم نے سی آر بی ایف کی کمپنیاں ڈیپلوئی کری ہے تاکہ دنگیں نہ بڑھتے ٹھیک ہے سر اور کوئی بات اب آپ اپنے وہاں پہ پپا کرو یا کچھ بھی کرو وہ آپ کی مرکی ہے پناہ یہ جرور ہے اگر بم بل بم دھماکو کی دھمکی دی گئی تو کسی بھی سمئے آپ لوگوں گرفتار کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے سر کیونکہ میرا کام لگ بھر بورا ہو چکا ہے سمجھ گئے موسیقی دکھ لیا ہے دکھ لیا ہے ٹھیک ہے کوئی فائدہ نہیں ہے سر ہے کچھ ایک کوسٹ ہے آپ کی کچھ ایک کوسٹ سے کہہ گیتے ہیں وہاں پہ دو تین دن پہلے سیس فائر ایوالیشن سرو ہوا تھا ابھی فیلہ سیس فائر ہی گئیں گے اس کو اور ان سبھی ایریاس کے اندر رہ رہے ہیں لوگوں کے بارے میں جو بلوچستان پیوکے اور بخت و خوا کھیور بخت و خوا سے جو ہے اپیل کی جاتی ہے آپ سبھی بھارت کا حصہ ہیں ٹھیک ہے سر اب وہاں پہ جو ہے ہم لوگ کیا کہتے ہیں بہت 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 ایٹی ایڈ بہت بہت ڈنے بات سر سبھی